دسترخان پر بلانے کی باتیں کر رہے ہیں جن کو آپ کھانا کھلانے کے لیے دسترخان پر بلانا چاہتے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے اب وہ کبھی ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے اب وہ کبھی ہمارے دسترخان پر پیج نہیں سکتے ہیں انہوں نے پوچھا ماں ملا کیا ہے عورت تو ابھی تک صبر کا فہمانہ بنی تھی اسے آزم کے محبت نے اپنے آنسووں کو روک رکھا تھا اسے آزم کے عشق نے لوگوں کو کھانا کھلا رہی تھی دل اندر سے پھٹا جا رہا ہے لیکن آنکھوں پر مسکراہت ہے چہرہ خندہ پر شاری رکھے پڑی ہے یہ کی خوصی آزم کی نیاز ہے وہی سمر کا مجھسنہ جو عورت وری تھی پھپک کہہ رونے لگی گہنے لگی حضور مانا جس شوہر محبت دسترخان پر بلانے کی بات کر رہے ہیں وہ اس دنیا میں ہیں ہی نہیں ان کا آنسوہ پھجر کے بعد انتقال ہو گیا ہے ان کا جنازہ گھر میں رکھا ہے اور شوہر نے ہمارے وسیعت کری تھی اگر کیا راوی کے دل میں انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو چھپا دینا پہلے گھوز آزم کی کیا رہوی منا لینا اب عورت کا بیان ہے عورت ایپی ہے کہ میں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ چلو ذرا مجھے دکھا جنازہ رکھا کہا ہے واکر وہ ناش رکھی کہا ہے عورت کہتی ہے میں نے پردے کے پیچھے سے دکھا دیا ہے کہ دیکھو یہ جنازہ رکھا ہے یہ چار پائی پہ جو جنازہ لیتا ہوا ہے یہ چار پائی پہ چھپلتا لیتا ہوا ہے یہ میرا شوہر ہوا کرتا تھا اسی کے اسی کے تھم قدر پہ یہ گھر چلتا تھا آج اس کا انتقال ہو گیا ہے اب وہ عورت کہتی ہے وہ بزرگی قریب جاتے ہیں جانے کے بعد چادر کا کنانہ پکڑا چھتکا مار کے فرماتے ہیں اُتھو ہمارے ساتھ کھانے کھاؤ اُتھو ہمارے ساتھ کھانے کھاؤ عورت کا بیان ہے جیسے انہوں نے چھتکا مارا ہے میرا شوہر اُتھکے کھڑا ہو گیا ہے میرا شوہر اُتھکے کھڑا ہو گیا ہے آکے دستر خان پہ بیڑ پہ کھانا کھایا ہے جیسے وہ بندہ چلا گیا عورت تھوڑ کے آتی ہے میرے شوہر نامدار بتاؤ تو صحیح آپ کے زندہ ہونے کی خوشی ہے آپ کے دنیا میں دوبارہ آنے کی بڑی بڑی خوشی ہے لیکن یہ تو بتاؤ یہ آنے والا تھا تاؤن گھر کا کام نکتا لے پھر میں تمہیں بتاتا ہوں یہ آنے والا کا کام تھا یہ مجھے زندہ کرنے والا کام تھا عورت کہتی ہے گھر کا کام کرنے کے لیے پوری راہ پڑی ہے پہلے میرے گل کی اُلجھنگور کرنے سے بتائیں سنا جانے والے تھوڑ جس نے آت کو زندگی دیتی ہے شوہر نے پیڑی کو گلے سے لگایا لگانے کے بعد پیشانی کا چوبہ ہے چونکے کہتا ہے میری شریع کے آیا یہ کوئی اور نہیں یہی تو کیا رابی والے پاپا خوشی آزم ہے یہی تو کیا رابی والے پیر خوشی آزم ہے جنہیں تم فاتح کروا رہی ہے جن کے نام میں تم لنگل کر رہی ہے سبحانہ نارے تکبیر ہی نارے رسالت رسمتِ آلہ حضرت جسلِ دستارِ حفظِ القرآن سلزمینِ بستنوا نارے تکبیر ہی نارے رسالت اوہ میرے بھائی میری گفتگو ختم ہو رہی ہے اب ایمانداری سے بتاؤ نبی کے جلسے میں آنے والے میرے بھائی جو غوثِ آزم مردے کو زندگی دے سکتے ہیں کیا وہ غریبوں کی غریبی دور نہیں کر سکتے ہیں زور سے اگر آپ تعقیدہ زور سے بولو کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں پاس شفا کے آئے خاری شریف صاحب ایک چھوٹی سی بات اور اس کے بعد گفتگو ختم اچھا محمد شفی بھائی آج کے ناظم صاحب سکین ہے ناظم وشت والے تو آج کل تو ناظموں کی بھی نظامت کرنے پڑتے ہیں سکتے ہیں سبجھو کریں ایک بڑیا پارہ سال سے بیمار کتنے دنوں سے زور سے بولو کتنے دنوں سے اچھا جو نیچے بیٹے ہو آپ لوگ بیٹے رہے وہ جو اسٹینڈک پوزیشن والے تم بول کے بتاؤ کتنے دنوں سے بیمار ہیں پارہ سال ایک گھٹا نکلوک کا علاج کراتے کراتے تھک گیا اے بھئیا چینل والو تُم نے تُم بہت اتم بچائے پڑے بھائی کہیں صحیح صاحب ہوا نہ دیں پتا چلے کہ ان کو ڈشٹم ہوا تو سب ملی امیٹ ہو جائے گا اس لئے جہاں ہو وہیں سکون سے بیٹھ جاؤ اگر یوکروب سے پیسہ کمانا بھی جائے درست ہے نا تو کم سے کم نبی کا جلسہ محبت سے سننا بھی درست ہے وہ بھی کر لو پیسہ تو کمائی لوگیں کبھی نہ کریں ہاں توجہ کرنے ذرا بہت سے آدم ہیں بڑیا بارہ سال سے بیمار بہت ایراج کر آیا بیٹے نے ٹھیک نہیں ہوئی ایک بندے نے کہا بھائیا چلے جاؤ پرداد وہاں ایک بابا رہتے ہیں جن کو عبدالقادر کہا جاتا ہے ان کے پاس چلے جاؤ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے وہ بیچارہ یہ بابا عبا کے بس کی بات نہیں ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو حکیموں کو سرجنوں کو میں نے دکھا لیا ماں ٹھیک نہیں ہوئی تم کہہ رہے ہو بابا کے پاس چلے جاؤ کہنے والے نے بتایا بھائیا تیرا پیسہ نہیں لگے گا تیری کوئی دولت نہیں لگے گی چلا جا ہو سکتا ہے کرم ہو جائے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے مرتا کیا رہ کرتا بیٹا چلا گیا غوثی آزم کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور ماں ہے بھارہ سال سے بستق پر پڑی ہے اٹھ نہیں پاری ہے کرم کر دے ماں ٹھیک ہو جائے غوثی آزم فرماتے چاہ تیری ماں ٹھیک ہو جائے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اگر بیمار بیٹے ہو تو یہ سوچ کے سبحان اللہ بولو غوثی آزم کا جلسہ ہے ہو سکتا اللہ تمہاری بیماری دور کر دے دور سے کہہ دو سبحان اللہ سوجھو غوثی آزم بیمارگاہ میں آکے کہنے لگا حضور ماں بیمار ہے غوثی آزم فرماتے ٹھیک ہو جائے گی کہنے لگا حضرت یہی تو سب نے کہا آئے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ٹھیک نہیں ہوگی سب تو یہی کہہ رہے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن آج آپ ہم کو تاریخ بتائیے تین بتائیے کتنے دن میں ٹھیک ہوگی تب تو ہم مانیں گے تین بتائیے کتنا دن لگے گا بارہ سال سے بیمار ہے کم سے کم بارہ مہینہ تو لگے گا غوثی آزم مسکرہ کے کہنے لگے بارہ مہینہ چھوڑ بارہ ہفتہ نہیں لگے گا واپس سے کہہ دو سبحان اللہ اللہ اب بارہ سال سے بیمار ہے آپ وہ کم بارہ مہینہ چھوڑ بارہ ہفتہ نہیں لگے گا غوثی آزم مسکرہ کے کہتے ہیں اچھا بارہ ہفتہ بھی چھوڑ ڈیم نہیں لگے گا اب وہ بڑی حیرت ہے کہہ tänے لگے اللہ اتس فارہ ہے آپ پہرے بارہ دن نہیں لگے گا غوثی آزم مسکرہ کے کہتے ہیں بارہ دن بھی چھوڑ بارہ گھنٹہ نہیں لگے گا اب بسے بول دو سبحان اللہ بارہ گھنٹہ نہیں لگے گا وہ بڑی حیرت ہے بڑی تاج میں کہنا لگا حضور میرے جذبات کا ذراہ حترام کریں ایک ماہ بھی ستن پہ پڑی ہے میں طلب رہا ہوں بارہ ساتھ سے بیوارے آپ کہہ رہے بارہ گھنٹہ نہیں لگے گا غوشی آزم اس کرا کے بربانے لگیا چچل بارہ گھنٹہ بھی چھوڑ بارہ منٹ نہیں لگے گا اور آپ کو سبحان اللہ کہنے میں کتنا منٹ لگے گا زور سے بولنے سبحان اللہ ایک ایک بور بور جو 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 پڑی ہے پہلے ہی بول دو سبحان اللہ کیا کہا بارہ گھنٹہ بھی چھوڑ بارہ منٹ نہیں لگے اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا حضور حضور میں بہت تکلیف میں ہوں اب جلدی سے بتائیں آپ بارہ ساتھ سے بیمارے آپ کہہ رہے بارہ منٹ نہیں لگے گا غوثی آزم کے جلوہ مسکراتا ہو فرماتے ہیں بارہ منٹ بھی چھوڑ بارہ سکنڈ میں نہیں لگے گا اب وہ کہنے لگا حضور اب جلدی سے بتائیں علاج بتاتے سکنڈ سے نیچے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اب ذرا جلدی سے بتائیں کیا کرنا ہے کوئی تاویز ہے کوئی گنڈا ہے کوئی پانی ہے کوئی دعا ہے کوئی کچھ ہے کہنے لگے کچھ نہیں نہ تاویز ہے نہ گنڈا ہے نہ کیسول ہے نہ سیرپ ہے نہ ٹیبلٹ ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے کہنے لگا حضور پھر ٹھیک پیسے ہوگی وہ اسی آدم فرما کے طور کے اپنے ماں کے قدموں میں چلا جا ماں بیمار ہے سہارہ دے کے اٹھا کے بیٹھا لینا بیٹھا لے کے بعد اپنے سینے سے لگانا اور اپنی ماں کے کان میں صرف کتنا کہنا جلدی سے بھاگ جاؤ مجھے اپنے قادر نے بھیجا ہے جلدی سے بھاگ جاؤ مجھے وہ اسی آدم نے بھیجا ہے اسی طرح تمہیں کہنا ہے مجھے اپنے پھر ٹھیک 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 پھر ٹ جلدی سے بھاگ جائے مجھے احمد قادر نے بھیجا ہے جلدی سے بھاگ جائے مجھے دوش آزم نے بھیجا ہے کشم فرمان نگار کی جیسے ہی قریر یہ جان میں نام لیا گیا ہے بارہ سال سے بیمار کی اٹھ کے گھری ہو گری ہے اٹھ کے گھری ہو گری ہے چلنے لگی ہے اٹھ کے گھری ہو گری ہے اور اپنے بیجے سے پہ دیا ہے میرے لال 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 کو بتا دے جس کے نام میں اتنا کم ہے اس کی ساتھ میں کتنا کم ہو گیا اس کے اپنے وجود میں جو گیا ہے بڑیہ ٹیز ہو گئی بڑیہ بھی خوش ماں بیٹا بھی خوش لیکن بڑیہ کہتی بیٹا چل درہ اس کی زیارت کو کروا دے جس کے نام میں اتنی طاقت بیٹا ماں کو لے کہاں گیا غوث آزم کی بارگاہ میں بیٹے ہوئے کہ غوث آزم قدموں میں گر گئی رونے لگی کہنے لگے حضور جب زندگی دے دی ہے شفا دے دیا ہے تو مرید بھی بنا دیجئے مرید بن گئی مرید بن کے جب جانے لگی نا تو بیٹے سے کہتی ہے بیٹا ذرا پوچھ حضرت سے بیماری کونسی تھی بڑا یہ تو پوچھ لے میں ٹھیک ہو گئی لیکن یہ تو پتا کر لے مرز کونسا تھا بیماری کونسی تھی اب وہ لڑکا گیا کہنے لگا حضور امہ پوچھ رہی ہے بیماری کونسی تھی بیماری تھی ہی نہیں سر پکڑ کے بیٹھ کے حضرت آپ نے بیماری نہیں تھی ڈاکٹروں نے کوئی چھ مہینے کا کورس کوئی دوئی مہینے کا کورس کوئی آٹھ مہینے کا کورس کوئی دیڑھ سال کا کورس کوئی دو سال کا کورس کروایا ہے آخر بیماری تھی نہیں تو پھر انہوں نے کورس کروایا کس چیز کا غوثی آزم فرماتے ہیں بیماری نہیں تھی بیماری نہیں تھی بیماری نہیں تھی کوئی پوچھنے لگا حضرت اگر بیماری نہیں تھی تو پھر تھا کیا غوثی آزم فرماتے ہیں سن سن تیری ماں کے اوپر کالا جن سوار تھا جیسے تُو نے میرے تُو نے اپنی ماں کے کان میں میرا نام لے لیا ہے بیسی وہ پھاک گیا ہے اب تری ماں کو تو چھوڑ میرے پورے گھر میں کبھی نظر نہیں آئے گا گھر میں نظر نہیں آئے گا تاکہ کچھ بلا سن اپنا ایمان تازہ کرو اور اسے آزم فرماتے ہیں جس گھر میں میرا نام لے لیا جاتا ہے اس گھر سے اللہ بلاؤں کو دور لگیا جاتا ہے بلاؤں کو دور بلاؤں سبحان اللہ اس لئے ہو میرے بھائی غوثی آزم کو مانو جانو عقیدت رکھو اور ایک بات یاد رکھو اس علاقے میں حضرت منت اشرب بھائی بہت مانتے ہیں منت تو ہول سیب میں مانتے ہیں اچھا منت ماننے میں عورت میں بہت ماہر ہیں بہت ماہر ہیں یہ کبھی نہیں منت مانی لڑکا بیمار ہیلا پانچ روزے رکھوں گی کبھی نہیں کہے گی بیٹیا بیمار ہے دس رکات نفل نماز پڑھوں گی کبھی نہیں تھوڑا سا ناکھون درد ہونے لگا تو بکرا بانگ اور بکرا کٹے گا کہاں گازی سرکار کیا بکرا کٹے گا کہاں پیر بھرنگ بابا کیا بکرا کٹے گا کہاں لکڑ بابا کیا اوہ میری قوم کے بھائیوں میری بہنوں کیا یہ مزار اللہ نے اسی لیے بنائے کیا ولیوں کو اسی لیے بھیجا گیا کہ تم جا کے وہاں بکرے کا خون گراؤ کیا اسی لیے یہ مزار بنائے گئے دو چار مزاریں ہیں جو دکھائی پڑھ رہی ہیں تمہیں مانو میں سیکروں ایسے شہید ہیں جو قبروں کے نیچے ہیں جن کا مزار پتا نہیں چلنا بھیجا بہنائی شریف میں ایک ایک قدم میں جس درگاہ پر جس بھارگاہ میں حضرتے خضر آتے ہو جس بھارگاہ میں مختلف میں تو اچھا اچھا حاضری دینے آتے ہو یا اس بھارگاہ میں تم جاتے ہو چھوکی بھولیتے پھیل کے آتے ہو اس بھارگاہ میں تم جاتے ہو خون اور لیڈ اور کھوپا اور اوجڑی گیرا کے آتے ہو بتاؤ ذرا ایمانداری کے ساتھ کیا اس سے وہ غازی سکار راضی ہو جائیں گے چادرے تم تھوڑ کا تھوڑ چادرے چڑھاتے ہو تمہارے گھر میں ایک بیمار پر بڑو سلکی بیچاری غریب ہے بگر شال کے ٹھٹھن رہی ہے تھنڈی میں کھاپ رہی ہے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک شال اس کو دے دو اتنی توفیق نہیں ایک سوٹر دے دو اور کان کھول کے سوئلو جو درگاہ پر تم چادرے چڑھانے جاتے ہو میں چادروں کا مخالف نہیں ہوں چادرے چڑھانا چاہت ہے لیکن جتنی ضرورت ہوتنی چڑھائی جائے تم چادر چڑھا کے آنے ہو ادھر سے مجاور لپے پھر اس کو دکان پر رکھ دیتا ہے پھر یہ پوراں تاکہ دکان پر بٹی ہے بولے کیا امانداری سے ایسا نہیں ہوتا پھر کیا مطلب ہے اگر تمہیں چادر چڑھانا ہے تو بھول کی چلا دو اور جس چادر کے پیسے تم وہاں لے جا کے انتوں مجاوروں کی چیب میں ڈال کر آ رہے ہونا اپنے پڑوس کے کسی خریف بیٹی کے سر پر دپٹا ڈال دو جسم اللہ کی غازی سرکار بھی غازی ہو جائیں گے تمہاری بھر بھی پوری ہو جائیں لیکن تم تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہو اس لئے ہو میرے بھائی ہو اچھا یہ پیک اپ بدا لیں گے نا پیک اپ بدوائے لیا ٹرالی بدوائے لیا لکڑی چوکا پھلنا دھنیا مرچا لیسن پیاج حلدی سب لے کے پہنچ گئی وہاں ہاں اچھا وہیں کاری مشہ رضا وہ ہی کھاتی ہے غازی سرکار کے ہاں وہ ہی گندگی بھیلاتی ہے وہ ہی نماغنی پڑتی ہے بھیلت تو دیکھو دنیا کے سارے پیر تب راضی ہوں گے جب تمہارے گھر میں تمہارے اپنے ماں باپ راضی ہو جائے پیر صاحب کا ہاتھ میں ہاتھ جبیں بڑھائے اور ماں گھر میں ترپ رہی ہے چادر بھی دینے کو تیار نہیں اس لئے بھائی دنیا کے سب سے بڑی پیر تمہاری ماں ہے دنیا میں سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے اگر وہ زندہ ہے تو دنیا کے سب سے امیر بیٹے تم ہو اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تم کی خبروں پر فاتحہ پڑھ لو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو اپنی منزلوں پر منزل در منزل کامیابی عطا فرمائے ایک بار پڑا مجمع زور سے زور سے ایک بار پڑا مجمع کلمہ شریف پڑھ لے لا الہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم